السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلیہ ومنوالا اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد ناظرین و سامین اکرام ایک ضروری مسئلے پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور اس مسئلے کا سب کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکاة کن کن کو نہیں دے سکتے یہ اہم مسئلہ ہے کہ زکاة کن کو نہیں دی جا سکتی تو اس کا جواب آپ حضرات سامات فرما لیجئے کہ جو اصول ہیں اصل جس کو کہا جاتا ہے اور فرور اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کی اولاد ہیں یعنی ہمارے ماں باپ ہمارے دادہ دادی پھر ہمارے دادہ دادی کے جو ماں باپ ہیں یعنی اوپر تک جتنا بھی رشتہ ہمارا جائے گا ہمارے ماں باپ کا دادہ دادی پھر ان کے ماں باپ کا اوپر تک پھر نانا نانی کو ماں باپ کو نہیں دے سکتے پھر نانا نانی کو نہیں دے سکتے پھر پڑھ نانا پڑھ نانی کو زکاة نہیں دے سکتے پھر اوپر تک پھر اس کے بعد میں ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو بیٹے کو بھی زکاة نہیں دے سکتے بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے پھر بیٹی کی جتنی اولادیں ہیں نواسی نواسے پڑھ نواسی پڑھ نواسے پھر نیچے تک جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں نواسے نواسیوں کے ان کی اولادوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا پھر پوتری پڑھ پوتی پڑھ پوتے پھر ان کی اولادوں کو جتنی بھی نیچے تک اور نسلے جائیں گی ان کو زکاة نہیں دیا جا سکتی پھر زوجائن یعنی کہ شہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے بیوی شہر کو زکاة نہیں دے سکتی شہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا پھر اس کے بعد ایک اور قسم ہے جن کو زکاة نہیں دے سکتے وہ کفار و مشرقین ہیں یعنی کافر کو اور مشرق کو زکاة نہیں دے سکتے اور ایک وہ شخص ہے جو مالدار ہو کم سے کم مالدار اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی اور اپنے گھر والوں کی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کا مال اتنا ہو کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد اور بیوی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے پھر ان کی تعلیم کے اعتبار سے جو اخراجات ہیں تعلیمی اخراجات کو پورا کر سکتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے شخص کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اور جس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہو ایسے شخص کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اور ایسے شخص کا زکاة لینا بھی درست نہیں ہے تو یہ وہ قسمیں تھے جس کو ہم زکاة نہیں دے سکتے آپ اس کی علاوہ جتنے ہم یہاں نہیں بتائیں ان کی علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو زکاة آپ دے سکتے ہیں ایک اور قسم بڑی قسم سب سے یہ ہے کہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں سید ہیں آلِ رسول ہیں جو آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں سیدوں کو بھی زکاة نہیں دے سکتے ان کو بھی زکاة نہیں ہے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے ہمارے لئے کہ کن کن لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے آپ اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ آپ کو شریعت کا پیغام پہنچانے کا بھی اور لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کا ثواب مل سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو شریعت کے احکام پر تعلیمات اسلام پر عمل کرنے اور اس کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بجاہن نبی سی کی دل مرسلن توہا و یاسم